سابق وزیر ازاد کشمیر حکومت چوہدری سعید کا کہنے کے نواز شریف ہی ملکے تمام مسائل کا حل ہے ازاد کشمیر میں بھی اس وقت حکومت نہیں چل پا رہی اور عوام بے یقینی کا شکار ہے ہم اگر پھر اقتدار میں آئے تو پہلے کی طرح بڑے منصوبیں مکمل کریں گے مزید جانتے ہیں حسیب ارسلان سے اجب بلکل سابق وزیر ازاد کشمیر حکومت چوہی صحیح صاحب اس وقت برطانیہ کے دورے پر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے پاکستان کی سیاست جو ہے اس وقت گہمہ گہمی کا شکار ہے اسی طرح ازاد کشمیر سیاست میں بھی جو ہے آپ سے کچھ ماہ پہلے سیملر سیچویشن تھی حکومت بدلی نئی حکومت آئی ابھی بھی کچھ مسائل ہیں جو ازاد کشمیر میں ہیں لوگوں کو کچھ شکایات ہیں کیونکہ ایک اوورسیز کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ازاد کشمیر سے جھوڑی ہے اس پر بات کرنے کے لیے چوہی صحیح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چوہی صاحب سب سے پہلا تو مسئلہ جو اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہر بندہ کمپلین کرتا نظر آتا ہے کہ جو اس وقت کے موجودہ وزیراعظم ہیں ان کو آثورٹی جو ہے وہ ساری اپنے پاس رکھنے کی کوئی کوئی وجہ ہے یا کوئی ریزن ہے کوئی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا جتنے ترکیاتی منصوبے تھے وہ ہولڈ پہ ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے شکریہ بدقسمتی سے یہ حکومت کالیشن گورنمنٹ تھی اوور نائٹ بنی اور اس میں ہماری پارٹی اور باقی لوگوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا اس نیت سے کہ جو پریویس گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی وہ پرفارم نہیں کر رہی تھی تو آپ جب آئیں گے تو سارے مل کر ازاد کشمیر کی جو ترقیہ اس کے لیے بہتر اقدامات لے سکیں گے لیکن بدقسمتی سے حکومت بننے کے بعد کوئی چھ مہینے سے زیادہ عرصہ تک حکومت پورٹ فولیو نہیں دے سکی پہلے تو منسٹرز نہیں بنے دو منسٹرز کے ساتھ کام چلتا رہا اور اس کے بعد ایک بڑی لمبی چوڑی کا بھی نہ آئی اور خیال تھا کہ آپ اتنے بڑے تعداد میں جو لوگ آئے ہیں وہ آزاد کشمیر کی بیتری کیلئے کام کریں گے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا میرا اگلا سوال یہی تھا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی ادم اعتماد یا اس طرح کی کوئی چیز جنم لیتی نظر آتی ہے میرا خیال ہے ادم اعتماد چونکہ پارٹیز جب فیصلہ کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کریں گی کہ ہم نے حکومت میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے تو اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اس حکومت کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ حکومت خود بہت جو ہے گر جائے گی آپ کو پاکستان کی اور ازاد کشمیر کے الیکشن کٹھے ہوتے نظر آتے ہیں کیونکہ یہ بھی کیا ایسا رہی ہیں یہاں پہ چل رہی ہیں اور ساتھ آپ کے جو سیاسی حریف بھی ہیں بہرشتر صاحب ان کا سیاسی فیوچر آپ کیا ہے دیکھیں یہ آپ نے دو سوال کٹھے کر دیئے جو لاجسٹک سپورٹس نہیں مل پائے گی اگر لوگ چاہیں بھی کہ ازاد کشمیر میں ساتھ الیکشن اس طرح لوگوں کے حالے شاید جی بی میں بھی ایسا ہونا چاہیے ایک تو روایتی طور پر ایسا کبھی ہوا نہیں ازاد کشمیر کے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ جو ایئر ٹوزن ٹونی سکس ہے اور اس میں ہی مجھے ہوتے نظر آ رہے ہیں اگر گورنمنٹ فردر ڈیٹریئٹ کرتی ہے اپنی پالیشیز کو ایمپروو نہیں کرتی پرفارم نہیں کرتی تو دین یہ خیال ہو سکتا ہے کہ کنسنسز ہو جائے کہ ازاد کشمیر کے اندر بھی دوبارہ الیکشنز ہوں رہا آپ نے چودی صاحب کا ذکر کیا جو صدر ریاست بھی ہیں بدقسمتی سے ان میں کبھی سیاسی ٹھہراو نہیں رہا یہ کوئی آٹھویں نمی پارٹی ہے جو تبدیل کی اور دی دے عمران خان اواز ریموٹ فرم دا آفیس اسی دن انہوں نے اپنی لوائلٹیز جو ہیں وہ چینج کر لی اور اب ایک نئے طرف ہو دیکھ رہے ہیں نہ کوئی ان سے مخلص ہے نہ کیسے وہ مخلص ہیں اور جس کی وجہ سے کوئی بات آگئی نہیں باڑی کوئی میں چونکہ میرے سیاسی مخالف ہیں تو میں اس طرح کہوں کہ شاید ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو لوگ ادروائی سوچیں لیکن کوئی ایسی بات مجھے ان میں نظر نہیں آرہی جو لیڈ کرے گی اس طرف کے وہ آہندہ کسی حکومتی سیٹ اپ میں کوئی اہم رول آسل کر سکیں اگر لوگ اپنا ویجن کلیئر کریں کہ آزاد کشمیر کے ایشوز کیا ہیں ان کو اڈریس کیسے کرنا ہے ہمارا پرائیمری ایشو ایڈیوکیشن ہے ہیلتھ انفرسٹرکچر ہے ایمپلائیمیٹ اپرچونٹیز ہیں انڈسٹلائزیشن ہے ہم اپنے ریسورسز کو کیسے امپروو کریں گے ٹیکس کلیکشن ہے یا نون ٹیکس ریونیو ہے وہ کیسے بڑے گا اور سٹیٹ کیسے پرفارم کرے گی جو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں بہت کہ ہم نے مالی خود مختاری آصل کی ہے تھرٹینتھ ہمینڈمنٹ کے یہ سارے ایشو دیکھنے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی پارٹی کی بھی آخر میں بات کر لیتے ہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ میں نے نواز شریف کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں پاکستان ٹرابل کیا تو یہاں پہ اور سیز کی رائے یہ تھی کہ شاید اب نون لیک ختم ہو چکی ہے لیکن ہم جب وہاں گئے تو دیکھا بڑا شو کیا انہوں نے جسے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے تو کیا وہ مقبولیت میں اضافہ ازاد کشمیر میں بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آیا بڑی کلیر ریفلیکشن ہے آپ نے شاید یہ نوٹ نہیں کیا کہ جو کافتے آئے میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے ازاد کشمیر کے بڑا ویزبل شیئر تھا اس کے اندر اور بڑا جو شکھ روشتہ لوگوں کے اندر میں خود وہاں تھا اور اپنے حلقے میں اور اپنی ڈسٹرک میں ہم مل کر اورگنائز کر رہے تھے تو ہمیں بہت افرط نہیں کرنی پڑی لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو ان کا والیانہ چاہت ہے ان کی اس کا اظہار کیا اس دن اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ جو پچھلی پانچ سال کی پاکستان مسلم جنون کی گورنمنٹس نے پرفارم کیا روڈ انفرسٹرکچر ہو ہیلتھ فیسلیٹیز ہوں ایڈوکیشن کی اپروومنٹ کا سلسلہ ہو لیکسٹی انفرسٹرکچر ہو وارٹر سپلائی ہو کسی ایک طرف دیکھیں تو آپ وہاں پہ بڑی ویزبل چینجز انہیں پانچ سالوں میں آئیں آخری سوال میرپور کی عوام اگر میگا پروجیکٹس کی بات کیجئے تو ایک ہی ایسا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا موڑا حریام پل آپ حکومت میں بھی رہے میرپور میں آپ نے بہت زیادہ ترقیاتی کام کیے جس کو عوام نے سرہا بھی لیکن آپ کو پھر کسی بھی طرح نکال کے باہر پھینکا گیا آپ اس سارے معاملے پہ کس کو ذمہ دار ٹھائرہا تھے دیکھیں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا نہیں تھا یہ پی ایس ڈی پی کا پروجیکٹ تھا پبلک سیکٹر فنڈنگ جو آنی تھی پاکستان سے اس کا پروجیکٹ تھا اور منگلہ ڈیم کا جو کمپنزیشن پلان تھا اس کے اندر اس کو ایڈریس کیا گیا تھا وان پوائنٹ نائن فائی بلین گورنمنٹ پاکستان کے سینکشن ہمارے پاس موجود تھے جب ہماری گورنمنٹ گئی اور فائیف ہنڈر ملین کوئی پچاس کروڑ پر درکار تھے جو اس وقت کی پاکستانی حکومت نے کہا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ اپنے بجر سے دے اور میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے جو لازٹ بجر پیش کیا اس کے اندر اس کی الوکیشن کی پانچ سو ملین کی فرچہ کریا ہم ابھی اینی ٹائم سون یہ بنتا نظر آتا ہے یا نہ میرا خیرہ انشاءاللہ یہ جو موقع ہے یہ اللہ تعالی نے جس طرح پہلے بھی آزاد کشمیر کے اندر جتنے ترقیاتی کام ہیں اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے ان پانچ سالوں کو نکال دیں پھر بھی انفرارسیکسٹر کے عالت دیکھ لیں وہ روڈ انفرارسیکسٹر ہے ایلت انفرارسیکسٹر ہے ایڈوکیشن کا ہے اور اب لیکسٹی کا انفرارسیکسٹر اپٹی کری اب بھی یہ بڑا پروجیکٹ ہمارے حصے میں ہی آنا ہے انشاءاللہ اور ہم نے ہی مکمل کرنا ہے ایویش کہ لوگوں کی سہولت کے لیے پہلے یہ گورنمنٹ مکمل کر سکے اگر یہ بنا دیں گے تو لوگوں میں جو ازاد کشمیر کی معاشیت ہے جو ٹریول کرتی ہے ٹورز ڈیفرینڈ سیٹیز آف پاکستان دیٹ وی سینٹرلائزد ویدن میرپور وانس سیٹیز کمپلیٹیٹ تو یہ بڑا ضروری ہے ہماری معاشیت کے لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مکمل ہو اور گورنمنٹ کو ہی کرے بہت شکریہ جی جیسا کہ آپ نے جانا سابق پسیچوی سہید جو ہے تفصیلی طور پر رزاد کشمیر کی سیاست پر اور مسائل پر گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حکومت کے پاس یہ چانس ہے ڈیلیور کرنے کا لیکن اگر یہ نہیں بنا سکتی تو اگر نونلی کی حکومت اس کے بعد آتی ہے تو پہلے بڑے میکا پروجیکٹ کی طرح یہ پروجیکٹ بھی ہم ڈیلیور کریں گے جی